بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب حریت سے ہوں گے آج ہم بہت ہی شاندار اور مزدار سی مینگو آئس کریم بنا کر تیار کریں گے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہونے والی ہے ہماری آج کے رسپی اور گرمیوں کے لئے تو ہم آپ کے لئے بہت ہی زبردست سا توفہ لے کر آئے ہیں انشاءاللہ جب آپ اس کو بنائیں گے آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آنے والی ہے تو آئیے جی اس مزدار سی رسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بینہ ٹائمز آیا کیے تو یہاں پر ہم نے لئے ہیں مینگو اور مینگو کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے یاپ چک کر سکتے ہیں مارکٹ میں ابھی یہ بہت زیادہ ویلیبل ہے آپ کو ایزیلی مل جائیں گے اب ہم اس کا اوپر والا پارٹ ریموو کریں گے اور اس کے ہم چھلکوں کو ہٹا دیں گے بہت ایزیلی ہو جائے گا تو یہاں پر جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھلکیں ہم نے اس کے ریموو کر لی ہیں اب جی ہم اس کو کیوبز میں کٹ کر لیں گے بہت ہی ایزیلی ہو جائے گا آپ جیسے چاہیں ویسے اس کی کٹنگ کر لیں گے اور یہاں پر جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے سے کیوبز میں ہم نے اس کو کٹ کر لیا ہے اسی طرح تمام مینگوز کو ہم کٹ کر لیں گے جب آپ اس ویسپی کو بنائیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے اور ایک بار آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہاں پر ہم نے تمام مینگو کو کٹ کر لیا ہے اب ہم ایک جگ لیں گے اور مینگو کو ہم اس میں ایڈ کریں گے اسی کے ساتھ ہم اس میں چینی شامل کریں گے سکس ٹیبل سپون اس میں ہم بلکل بھی پانی کا ایڈ نہیں کریں گے ایک بھی کترہ ہم اس میں پانی کا شامل نہیں کریں گے اسی طرح سے ہم اس کو گرینٹ کر لیں گے بہت ہی ایزیلی ہو جائے گا اور بہت ہی مزیدار سا اس کا پلپ بن کر تیار ہو جائے گا یہ آپ چک کر سکتے ہیں کتے اچھے سے ہم نے اس کو گرینٹ کر لیا ہے ایک بھی کترہ ہم نے اس میں پانی کا شامل نہیں کیا بہت ہی مزیدار سا پلپ ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے یہ ریسپی کو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے آپ تقریباً اس کو پانچ منٹ میں بنا کر تیار کر لیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس ہے ویپی ویپ کی ویپنگ کریم یہ آپ کو ایزیلی مارکٹ سے مل جائے گی کوئی بھی مشکل کی بات نہیں آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ کیک کے لئے اکثر استعمال کی جاتی ہے اس سے کیک بہت ہی زبردست بن کر تیار ہوتا ہے آپ جیسی چاہیں ویسی شیپ بنا سکتے ہیں کریم سے بہت ہی زبردست سی کریم ہماری نکلے گی پائپنگ پیک سے بلکل بھی پگلی ہوئی نہیں نکلے گی تو یہاں پر ایک ہم نے لی ہے ملک پیک یہ بھی آپ کو ایزیلی مل جائے گی لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری کیک کے لئے بلکل بھی بیسٹ نہیں ہے اسے کیک ہمارا اچھے سے بن کر تیار نہیں ہوتا اگر آپ لوگوں کو پسند ہے تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ویسے تو آئس کریم بنانے کے لئے آپ کے پاس جو بھی ہو بیسٹ ہے دونوں کریمیں بہت ہی زبردست ہیں آئس کریم بنانے کے لئے لیکن کیک کے حساب سے ہماری لیپاس ہے یہ والی ویپنگ کریم اس سے کیک بہت زبردست بن کر تیار ہوتا ہے اور ہم اسی کا استعمال کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا لیکوڈی فارم میں ہے یہ ہم اس میں شامل کریں گے ہاف کپ اور اب ہم اس میں کچھ بھی آٹ نہیں کریں گے یہ پہلے سے ہی بہت ہی میٹھی ہوتی ہے اب ہم ایک بیٹر لیں گے اور بیٹر کی مدد سے ہم اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے اس میں ہم چینی وغیرہ کا استعمال نہیں کریں گے ویسے آپ کو جو بھی کریم پسند ہو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سائز میں ڈبل ہونا شروع ہو چکی ہے اور اس میں لیئرز آنا شروع ہو چکی ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو ہم اسی طرح بیٹ کریں گے تقریباً ایک دو منٹ کے لیے بہت ہی ایزیلی بیٹ ہو جائے گی جیسے جیسے ہم اس کو بیٹ کرتے جائیں گے یہ ہارڈ ہونا ہی شروع ہو جائے گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے بہت ہی آسانی سے بیٹ ہوتی ہے تو یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کریم ہماری بن کر تیار ہو چکی ہے تو اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی سپون وغیرہ لیں اس کی مدد سے آپ کریم کو چیک کر سکتے ہیں اس کو الٹا کر کے اگر یہ نیچے گیرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بلکل بھی بیٹ اچھے سے نہیں ہوئی اس کو ہم مزید بیٹ کریں گے اگر یہ نیچے نہیں گیرے گی تو اس کا مطلب ہے یہ بلکل پوفیٹ ہے جو ہم نے پلپ بنا کر تیار کیا تھا نا مینگو کا یہ ہم اس میں شامل کریں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے بہت ہی ایزیلی ہو جائے گا آپ کو پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورتیں ہی تو یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کی ہم نے اچھے سے مکسنگ کر لی ہے اور یہاں پر آپ اس کا کلر بھی چیک کر سکتے ہیں کہ اتنا لائٹ اس کا کلر ہے تو اس طرح سے ہمیں اس کی کنسسٹینسی چاہیے یہ بلکل پوفیٹ ہے اگر آپ اس کو اسی طرح سے کھانا چاہتے ہیں تو بہت ہی زیادہ مزیدار ہے آپ اس کو ضرورت رائے کیجئے گا تو یہاں پر اس کا مزید حبصورت بڑھانے کے لیے ہم اس میں ایڈ کریں گے فوڈ کلر تقریباً دو چھٹکی کے قریب اچھے سے مکس کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ اس میں کلر بہت ہی حبصورت سا آ جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بھی کلر بلکل بھی حبصورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مینگو کا کلر لائٹ ہی ہوتا ہے جب آپ اس کا پلپ بناتے ہیں یا دودھ میں شامل کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے سے اس کا کلر آ چکا ہے شاید آپ کو سکرین میں اچھے سے نظر نہ آ رہا ہو لیکن ریال میں اس کا بہت ہی حبصورت سا کلر آ رہا ہے یہاں پر ہم نے اچھے سے اس کی مکسنگ کر لی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس طرح سے ہم نے ڈیسپوزیبل گلاس لینے ہے اور یہ جو ہم نے ابھی بنا کر تیار کیا ہے مکسچر یہ ہم اس میں شامل کر لیں گے یہ ہم بنا کر اس لیے رہے ہیں بچوں کے لیے یہ آپ ان کو دیں گے تو اکثر بچے ہوتے ہیں کہ چیز کو گرا دیتے ہیں اگر آپ کو ان کو سیف کر کے چیز کو دیں گے آپ کا گھر بھی گندہ نہیں ہوگا اور چیز بھی اچھے سے سیف رہے گی تو یہاں پر ہم نے ایک پلاسٹک کا ڈیبا لیا اور کچھ ہم نے اس میں ایڈ کیا اب ہم اس کو فریزر میں رکھ دیں گے تقریباً چوبیس گھنٹے کے لیے بہت اچھے سے ہماری آئس کریم بن کر تیار ہو جائے گی تو یہاں پر اس کو رکھے ہوئے ہمیں چوبیس گھنٹے ہو چکے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اب ہم اس کو نکال لیں گے اور اس کو ہم ڈی شوٹ کریں گے بہت ہی ایزی لی ہماری آئس کریم نکل جائے گی یہاں پر جی ایک اور بات اگر آپ کے پاس یہ آئس کریم سپون نہیں تو آپ نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا کہ ہم نے آئس کریم ہی نہیں بنانی اگر آپ کے پاس یہ نہیں تو آپ نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا آپ سمپل اس کو اس طرح سے بھی نکال کے کر سکتے ہیں اس کی ہم مزید خوبصورتی برہانے کے لئے کیا کریں گے یہاں پر ہمارے پاس رکھی ہوئے ہیں سپون کلز یہ ہم اس کے اوپر ڈسٹ کریں گے اور ماشاء اللہ سے آپ دیکھئے گا ان کی مزید خوبصورتی نکھڑ کر آئے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاندار سی ہماری آئس کریم بن کر تیار ہو چکی ہے ٹوٹل تین چیزوں سے ہم نے شاندار سی آئس کریم بنا کر تیار کی ہے اگر آپ کو ہماری آج کے ریسپی تھوڑی سی بھی پسند آئی تو ہمارے چینل سیکرٹ ریسپی آفیشل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ لائک کریں کومنٹ کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی ریسپی ہم آپ لوگوں کے لئے لاتے رہیں آپ اسی طرح انہیں بناتے رہیں اور انجوائی کرتے رہیں ملتے ہیں آپ سے ایک نئی مزیدار سی یونیک ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ